کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ہی طرح دکھنے والا انسان ٹیکنالوجی کے مدد سے کریئٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک بار پھر سے آپ سب ایک سواغت ہے بولیگراد سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکت یاگی آج میں آپ کو ایک ایسی فلم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو سائی فائی فلم ہے جس میں بہترین ٹیکنالوجی دکھائی گئی ہے اور اس میں سسپینس کے ساتھ بہت سارے ایموشن بھی جڑے ہوئے ہیں فلم کا نام ہے سوان سونگ جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کامرن ٹرنر ایک فاملی مین ہے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی والی دنیا میں رہ رہا ہے اسے ایک جانلے وہ بیماری ہے ایسا پتا چلا ہے اور اسی وجہ سے وہ کلورنگ ٹیکنالوجی پر گور کر رہا ہے ڈاکٹر سکوٹ ایک ایسی جگہ کام کرتی ہے جہاں وہ آپ کے جیسے دکھنے والا ایک وقتی بناتی ہے اور اس میں اپنی یاد ڈال دیتی ہے تاکہ جب آپ موت کے قریب پہنچ جائے تب وہ کلورن آپ کی جیون میں آپ کا اسطحان لینے کے لیے تیار ہو جائے کامرن بھی اپنے ڈی این اے کے سیمپل دینے وہاں جاتا ہے اور اپنا کلورن تیار کراتا ہے لیکن اب بھی اس نے اس بارے میں اپنا من نہیں بنایا ہے ایک رات جب وہ میموری سیشن کے بعد گھر آتا ہے تب اسے ڈاکٹر سکوٹ سے سندیش ملتا ہے جو اس کے ریپورٹ اچھے نہیں ہے اور اسے جلد ہی اپنا نرن لینا ہوگا کامرن ابھی کے لیے سے اندیکھا کرتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنے کتے کو ہیلو بولتا ہے اب باتروم جانے سے پہلے اپنی پتنی پاپی اور بیٹے کوری کو دیکھتا ہے اور وہاں انہیں دورہ پڑتا ہے اس کی پتنی کو اس کی بیماری کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اس لئے وہ دروازہ بند کر دیتی ہے تاکہ وہ اسے دیکھنا سکے اگلے دن وہ ڈاکٹر سکوٹ کے ساتھ ان کے کلینک میں رہنے والے سیکشن کو دیکھنے جاتا ہے جہاں پیشنٹ کلون کی جگہ لینے کے بعد اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اسے ایک ایسے کنٹریکٹ پر سائن کر آ جاتا ہے جس کے مطابق ان کے مند بدلنے کے باوجود اسے کلون میں بھی بدلا نہیں جا سکے گا پھر وہ اسے ڈالٹن سے ملواتی ہے جو کنٹرول روم میں ایک سیکالوجسٹ اور مکھے تکنیشن کے روپ میں کام کرتا ہے جبکہ گھر کے باقی کام اے آئیز دوارہ کیے جاتے ہیں اس کے بعد ڈالٹن اسے اس کی گھڑی اور اس کے پاس جو بھی کیمرے ہوں اس کو آف کرنے کے لیے کہتا ہے اور پھر اس روم میں جانے کی انمتی دیتا ہے جہاں اس کا کلون سو رہا ہے حالانکہ اس کا کلون جسے ڈاکٹر سکوٹ جاگ بلاتی ہیں وہ ابھی تک جاگر نہیں ہے وہ ایک کھالی گھڑی کے جیسا ہے کامرن اسے بڑی ہی حیرانی کے ساتھ دیکھتا ہے اور ڈاکٹر کی انمتی کے اس بینا اسے چھونے سے ججکتا ہے جسے صاف لگتا ہے کہ وہ اس سیچویشن سے کتنا پریشان ہے اور اس کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے کامرن گھر لوٹتا ہے اور اپنی زندگی کو زاری رکھتا ہے جہاں اس کی پتنی اور بیٹا ہے جسے وہ بہت پیار کرتا ہے اور ایک ایسی نوکری جسے وہ بہت پسند نہیں کرنے کے باوجود بھی کر رہا ہوتا ہے کامرن کو آرٹ بہت پسند ہے ایک دو فیر وہ پاپی اور اس کے جڑوہ بھائی یعنی کی انڈری کے ساتھ کلون کے بارے میں ہوئی بات کو یاد کرتا ہے جب پاپی کہتی ہے کہ اسے کلون سے کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک وہ کوئی فرق نہیں پہچان لیتی اس کے بعد کامرن ایک بار پھر سے ڈاکٹر سکوٹ سے ملتا ہے وہ وعدہ کرتی ہے کہ سبھی کلونز میں ان کی یادوں کا حصہ رہتا ہے اس لیے اسے گھر والے کا بھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ ایک کوپی ہے کامرن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر سکوٹ اسے وہاں سے بھیجے گئے آخری کلون کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنے سارے ڈاؤٹس دور کرنے کے لیے وہ کامرن کو اس کلون سے ملوانے کے لیے کہتی ہے وہ ایک کیٹ نام کی مہیلہ ہے جو ایک لرک کے روپ میں کام کرتی تھی اس لیے کامرن ایک کسٹمر بن کر اس کی شاپ پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بات کرتا ہے بات چیت بلکل نارمل ہوتی ہے اور کامرن کی نہیں بتا سکتا کہ گھر ٹیک کلون ہے نہ ہی اس کی بیٹی جو اس کے ساتھ ہے اسے شاید تو اس بات کا پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی ماں اصلی نہیں ہے جب کامرن گھر آتی ہے اور جب پاپی اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ سات مہینے میں پھر سے ماں بننے والے ہیں تو تب یہ سوچ کر وہ رو پڑتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچی سے نہیں مل پائے گا وہ ایک پل کے لیے سچ بتانے کا سوچتا ہے لیکن بتان نہیں پاتا اور پھر سے ایک پتہ ہونے کے بارے میں نروس ہونے کا بہانہ بناتا ہے بعد میں وہ ڈاکٹر سکوٹ کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا مند بدل دیا ہے کامرن کلینک آتا ہے اور اصلی کیٹ سمبلتا ہے اور اسے اس کے کلون کے ساتھ ملنے کی بات بتاتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ ٹہلنے چاہتے ہیں جہاں کامرن کٹ کو بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت خوش لگ رہی تھی اور بات کر کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک ہی اونکولوجسٹ ہے پھر وہ پاپی کو یہ بتانے کے لیے فون کرتا ہے کہ وہ ایک وشیش کام کے لیے ایک سبتہ کے لیے بھار جا رہا ہے کامرن کلینک کے کپڑے پہنتا ہے اور وہاں اس کو چھ گھنٹی کے لیے رکھا جاتا ہے جس دوران اس کی یاد جاک میں کوپی کی جاتی ہے اس پروسس کے بعد اگلا قدم اس کے دماغ کے سنکرنائزیشن کی جانچ کرنا ہے جس کار تھے کہ کامرن اپنی کچھ سب سے مہتپون یادوں کو پھر سے جیتا ہے جیسے پاپی سے ملنا ان کا پہلا بچہ ہونا اور آندھرے کی مرتیو کئی سنکرنائزیشن راؤن کے بعد جاک کو جگانے کا سمیں آتا ہے انہوں نے جاک اور کامرن کو الگ الگ کمروں میں رکھا تاکہ انہیں کچھ سمیں مل سکے اور ڈاکٹر سکوٹ جاک کو بتاتی ہے کہ ان کی ہتیلی کا یہ نشان ہی ان دونوں کے بیچ کا انتر ہے اور اسے بھی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اسے یہ یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ کلون کون ہے اور اوریجنل کون کامرن اپنے پریوار کو فون کر کے شام بتاتا ہے اور ایک رات جب وہ کوری کے ساتھ آن لائن ویڈیو گیم کھیلتا ہے تب اسے دورے پڑتے ہیں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے مشکل سے کال ختم کر پاتا ہے اور اگلے دن وہ پھر سے گٹ کے ساتھ ٹہرنے کے کچھ سمیں بتاتا ہے اس دوران وہ اپنے پریوار کو الویدہ کہے بنا کسی بھی شن مرنے کا ڈیر ویپت کرتا ہے بعد میں اس کے لیے جاک سے ٹھیک سے ملنے کا سمیں آتا ہے جسے وہ ڈاکٹر سکوٹ سے پاپی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو گھوڑتے ہیں جاک قبول کرتا ہے کہ وہ پورے معاملے کو لے کر کتنا گھوڑایا ہوا ہے کامرن کو بھی بشواس نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے ڈاکٹر سکوٹ جب جاک کی یادوں کی جاج کرتی ہے تب اسے وہ دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا کامرن یہ دیکھ کر چوک جاتا ہے کہ جاک کو نہ کیول سب کچھ پوری طرح سے یاد ہے بلکہ ان یادوں کے بارے میں اس کی فیلنگز بھی اس کے جیسی ہی ہیں کیٹ جو دن پر دن بتر ہوتی جا رہی ہے کامرن اس سے بات کرتا ہے ڈاکٹر سکوٹ جاک سے سوال پوچھنا جاری رکھتی ہے اور اس بار کمرے میں کامرن بھی ہے جاک اس کٹن سمیے کے بارے میں بات کرتا ہے جب پاپی نے انڈرے کو کھو دیا تھا اور ان سپنوں کے بارے میں جو وہ دیکھتا ہے اور وہ کامرن کی فیلنگز اتنی اچھی طرح سے بتاتا ہے کہ کئی بار کامرن خود پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دینے لگتا ہے جب وہ ساتھ میں لنچ کرتے ہیں تب کھانے کی ایک جیسی عادتے دیکھتے ہیں اور بعد میں وہ پاپی کو کال کرتے ہیں کامرن کو صرف دیکھنے کی انمتی ہے اور جاک ہی پاپی سے بات کرتا ہے جب پاپی اس کے پتی اور ایک لون کے بیچ کوئی فرق نہیں دیکھ پاتی تب وہ دیکھ کر کامرن دکھی ہو جاتا ہے اور فون رکھ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا ہے کامرن اور جاک بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا بھی دیتے ہیں اور اس بات پر سہمت نہیں ہوتے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کامرن جب کمزوری محسوس کرتا ہے تب وہاں سے چلا جاتا ہے اور تیہ کرتا ہے کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے اور ٹرون سوچ کو رت کرنا چاہتا ہے کچھ ہمیں بات کامرن اور جاک پاپی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں اور جب اسے سچھا ہی پتا چلے گی تب کیا ہوگا یہ باتیں کر کے بھی اس کا من نہیں بدلتا اس کے طبعے ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے پریوار کو دیکھنا چاہتا ہے جب کامرن کے جانے کا سمیہ ہاتا ہے تو اس کی کانٹیکٹ لینس پر کامرہ لگاتے ہیں تاکہ جاک اس کی ڈیلی لائف کو دیکھ سکے اور کچھ سیکھ سکے حالکہ کامرن اپنے گھر کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ پاتا اور اسے دور پڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ کچھ سیکنڈ کے لیے وہ خوش کھو بیٹھتا ہے ڈاکٹر سکوٹ اسے لینے اور کلینک میں واپس لانے کے لیے ایک کار بھیجتی ہے اور کامرن نہیں چاہتا لیکن اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے پریوار کے سامنے مرنا نہیں چاہتا کامرن پھر سے بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سکوٹ اسے کچھ سٹرونگ دوا کے ساتھ سلا دیتی ہے اور ڈالٹن کو سو بھا جاک کو کامرن کی جگہ بھیجنے کے لیے کہتی ہیں کیونکہ وہ تیار ہے جگ کو کامرن کے سبی کپڑے اور سہائیک ایسے سریز دی جاتی ہیں اور ڈاکٹر سکوٹ اسے بتاتی ہے کہ یہ اس کے پریوار کے ساتھ دو ویک کا ٹرائل ہے اگر سب ٹھیک رہا تو وہ واپس آ کر کلونگ پروسس کی اپنی یادوں کو مٹا دیگا اسے کامروں اور کانٹیکٹ لینس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی پروسس چیک کر سکے جب جگ گھر جاتا ہے تو سب بہت کچھ اچھا ہوتا ہے پاپی اور کوری انتر نہیں بتا سکتے ہیں اور جاگ بھی بنا کسی سمسیا کہ ان کے ساتھ باتچیت کرنے میں سکشم ہے ہوتا ہے اس کے سامنے ایک ماتر رہیسے میں یہ ہے کہ کتہ اسے پہچان نہیں پاتا ہے اور ہر سمیں اس پر بھونکتا رہتا ہے اس بیچ کامرن چوبیس گھنٹے بعد جاگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جاگ کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ چوک جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ ابھی بھی رہنا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر سکوٹ اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ مر رہا ہے اس کے بعد سے کامرن اپنے ادھیکانچ دن جاگ دوارہ اپنے پریوار کے ویڈیو کو دیکھنے میں بتاتا ہے کیول کٹ جو اب بستر نہیں چھوڑ سکتی اس کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بریک لیتا ہے جب وہ مر جاتی ہے تو اس کی راہ کو جھیل میں فیق دیا جاتا ہے جاگ اپنے کانٹیک لینز کو ادھیک بار بند کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ بستر پڑ جاتا ہے تب بھی تب ڈاکٹر سکوٹ اسے سمجھاتے ہیں کہ پریوار کو کچھ پریویسی دینا ضروری ہے لیکن کامرن سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتا ہے اور جاگ کا کوری کے ساتھ در فیوار کرنے کا اسے ایک برا سپنا آتا ہے بعد میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اور نہیں سہ سکتا اور خود یہ ایک پرانی گھڑی چوراتا ہے جو انہوں نے جاگ کو نہیں دی تھی کیونکہ وہ ٹوٹ گئی تھی اور بعد میں وہ آدھی رات میں کلینک سے چپ کر باہر نکل جاتا ہے اور ایک ناوک وہ شروع کرنے کے لیے گھڑی کا اپیوگ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے وہ کچھ گھنٹوں بعد گھر پہنچتا ہے اور پہلے اپنے کارالے میں واپس آتا ہے جہاں وہ جاگ پوارا بنائی گئی سب ہی ٹوائنگ کو دیکھتا ہے اور پاپی کے ساتھ اس کی بات چیت سنتا ہے جو بلکل سامانیا تھی حالکہ اس کے آواز کرنے کی وجہ سے جاگ جاگ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے اور کامرن کے لیے سمپیتی محسوس کرتا ہے جاک اسے ایک آخری رات اس کے پریوار کے ساتھ رہنے دیتا ہے اور وہ دونوں اپنے کپڑے بدلتے ہیں اور کتہ ان کو ساتھ میں دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور جاگ کپڑ میں چھپ جاتا ہے اور کامرن کوری کو جگاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ رسوئی ملے جاتا ہے جہاں وہ اسے سویا اور چنے کھانا سکھاتا ہے اور پاپی کے لیے اس کا پسند دیدہ ناشتہ بیر کے ساتھ بناتا ہے کامرن اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگتا ہے اور اسے واپس بستر پر سلا کر وہ اپنے بیڈ روم میں پاپی سے جڑ جاتا ہے جب وہ اسے اداس دیکھتی ہے تو وہ اسے دلاسہ دیتی ہے اور وہ دونوں اپنے آنے والے بچے کا نام اس کی بھائی آندرے کے نام پر رکھنے کے لیے سہمت ہوتے ہیں پھر وہ پاپی کو کس کر گلے لگاتا ہے اور اس کے سوچ آنے کے بعد کامرن کمرے سے نکل جاتا ہے اور جاگ کے ساتھ پھر سے کپڑے بتل دیتا ہے لینی کلاٹنے سے پہلے وہ جاگ سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کا دھنیواد کرتا ہے اس کے بعد کامرن کلون اربحف کے بارے میں ایک نئے پیشن کے ساتھ باتچیت کرنے میں اور ڈروائن کرنے میں اپنا سمیں بتانے لگتا ہے دو ہفتے بعد ڈاکٹر سکوٹ بتاتی ہیں کہ جاگ کی کلینک کی آدے ہٹا دی گئی ہیں اور اب وہ پوری طرح سے کامرن ہے جس کے لیے اصلی کامرن آبھاری ہے حالکہ اپنی آدداش ٹھیک کرنے سے پہلے جاگ نے کامرن کے لیے ایک وشیش آخری ویڈیو ریکارڈ کیا ہوتا ہے جس میں وہ پاپی کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے پیار سے باتیں کرتی ہے جسے دیکھتے ہوئے کامرن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کلوننگ ٹکنالوجی کے بارے میں آپ کے وچار ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ساتھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہماری آج کی رائٹر ہیں